کیسے عجیب و غریب فکرات کہہ جاتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ قادیانیوں نے تاج و تخت ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال دیا اب جو شخص بھی اس قسم کے فکرے سنتا ہے یہ فکرہ سنتے ہی اس کی طبیعت میں ایک جوش پیدا ہوں اس جوش کے نتیجے میں وہ اس فکرے کے الفاظ پر ایک غوری نہیں کرتا کہ فکرے میں کہا کیا گیا اس کی طبیعت میں اتنا اشتیال آتا ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ میرے سامنے کوئی اہم دیا اس کے ساب میں پتھر مار دیں ذرا اس فکرے پر غور کریں کہ قادیانیوں نے تاج و تخت ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال دیا ڈاکے کے لفظ پر غور کریں ڈاکہ کس کو کہتے ہیں چوری اور ڈاکے میں کیا فرق ہے ہر قوم کا انپاڑ سے انپاڑ انسان بھی سمجھتا ہے کہ چوری اور ڈاکے میں کیا فرق ہے ڈاکہ وہ ہے کہ زبردستی کسی کو ڈرا کر یا اس کو مار پیٹ کر اس سے اس کی مملوکہ چیز چھین کر اپنے قبضے میں کر لیں اس کا مطلب ہے ڈاکہ اب اس بات پر غور فرمائیں کہ پبلک کو مشتعل کرنے کے لیے جگہ جگہ یہ فکریں لکھے ہوتے ہیں اور جلسوں میں اس بات کے نعرے لگا جاتے ہیں کہ قادیانیوں نے تاج و تخت ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال دی ہیں ارے بھئی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے سب سے اونچا روحانی انام دیا نبوت کا اور اس سے بھی بڑھ کر ختم نبوت اس چیز پہ گوھر کریں کہ کیا نبوت یا ختم نبوت یہ کسی مادی اور جسمانی کا چیز کا نام ہے یا علمی اور روحانی مقام کا نام ہے ڈاکہ ہمیشہ مادی اور جسمانی چیز پہ ہوتا ہے دیکھیں ڈاکو آئے یہ کلم مجھ سے چھین سکتا ہے یہ چائے کا کپ ہم سے چھین سکتا ہے یہ لیپ ٹاپ ہم سے چھین سکتا ہے گھڑی چھین سکتا ہے پیسے چھین سکتا ہے لیکن ہم تین افراد جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے دماغ میں جس چیز کے بارے میں کوئی بھی علم ہے کسی ڈاکو کے پاس ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہمارے جسم سے وہ علم نکال کر اپنے دماغ میں داخل کر تو نتیجہ کیا نکلا کہ ڈاکہ ہمیشہ مادی اور جسمانی چیز پہ ہوتا ہے علمی اور روحانی مقام پہ ڈاکہ ہوتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے ہم پڑھتے ہیں ان کو کفار نے ان کے رستے میں کانٹے پچھائے ان پہ گندگی پھینکی ان کو تھپڑ مارے ان کو پتھر مارے زخمی کیا لہو لہان کیا بے ہوش کیا شہید کیا مگر ہم نے یہ کہیں نہیں پڑا کہ فلان نبی پر کفار نے اتنا ظلم کیا اتنا ظلم کیا کہ اس سے نبوت چھین لے وہ بچارہ نعوذ باللہ نبوت کی رحمتوں و برکتوں سے محروم ہو گیا اور کفار خود نبی بن گیا وہ جو خدا کے فرشتے خدا کی وحی خدا کی محبت و قربت کا مقام اس نبی کو حاصل تھا ان کے ظلموں تعدی کے نتیجے میں خدا کے فرشتوں نے نبی کے پاس جانے کی بجائے کفار کے پاس جانا شروع کر دیا اس پر اس خدا کی وحی نے خدا کی برکتوں نے نبی کی بجائے کفار کے گھروں میں جانا شروع کر دیا تو علمی اور روحانی مقام پہ ڈاکا ہوتا ہی نہیں یہ اس کی توہین ہے دوسرا اس بات پہ گور کریں یہ انام دیا کس نے تھا اللہ تعالیٰ نے تو جیس اللہ تعالیٰ نے نبوت اور ختم نبوت کا اتنا عظیم و شان مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کیا نوزد اللہ قادیانی خدا سے زیادہ طاقت پر کہ خدا تعالیٰ نے انام دیکھ اور اس انام کے حفاظتیں نہیں اور قادیانی شین کے لئے تو یہ جملہ ایسا ہے جو نبوت کے روحانی مقام کے بے خلاف ہے اور خدا کی شان کے بے خلاف ہے کیونکہ اگر قادیانیوں نے تاج و تخت ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال لیا بتیجہ یہ ہے کہ خدا نوزد اللہ کا مزور تھا قادیانی زیادہ طاقت پر وہ خدا کو ڈراد ہم کاکہ نوزد اللہ اس کو مار پیٹ کے سارا انام چین کے لے آئے دوسرا اس بات پہ غور کریں اگر ڈاکو ہمارے کمرے میں آ جائے اور ڈاکہ ڈال دے نتیجہ کیا ہوا یہ ہماری ساری چیزیں ہم ان سے محروم رہ جائیں گے اور یہ ساری چیزیں ڈاکو کی ملقیت میں ہوں گے اگر نبوت اور ختم نبوت کا روحانی مقام خدا کے فرشتوں کا نزول خدا تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کی برسات خدا کی محبت و پیار کا انچا مقام اگر یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب تھا اور قادیانی نعوذ بلہ چھیل لیا اس سے بڑھ کر شانِ رسالت میں گستاخی کی بات کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے محروم ہو گئے ختم نبوت کی برکاست نعوذ بلہ آپ محروم ہو گئے جو خدا تعالیٰ کی فرشتے آپ پر آ رہے تھے جو خدا کی محبت و قربت کا مقام آپ سب سے محروم ہو گئے اور وہ فرشتے وہ رحمتیں و برکتیں قادیانیوں کے گھر میں آنے لگے اس سے بڑھ کر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کیا بات ہو سکتا آپ کو تمام روحانی انعامات اور برکات سے محروم کرا جائیں جو اس قسم کی حقتیں لوگ کرتے ہیں